اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے اومان میڈیکل سوشلٹی بورڈ اگر آپ نیسین سٹاف ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ میڈیکل بورڈی سائنٹس تھے اور اومان جانا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈیٹا فلو کے اندر پریشان ہو رہی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون کون سی روکوائرمنٹ ہے اور کس طریقے سے ریجشنیا پروسس ہوتا ہے تو آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر کمپلیٹلی آخر تک ہم نے ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر آپ کی کون کون سی روکوائرمنٹ ہے ریجسٹری پروسس جو کس طریقے سے ہوگا اور اس کے اندر ٹوٹل فیس جو ہے وہ کتنی آئے گی تو آج ہم آپ کو سکسے پہلے آپ کو بتایتے ہیں کہ روکوائرمنٹس اگر آپ فیزیشن ہیں تو ون ایڈیوکیشن سیڈیفکیٹ اور ون پروفیشنل لائسنس ٹھیک ہے اور ریجسٹری سیڈیفکیٹ جو آپ کی پی ایم ڈی سی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے آپ کے پاس دو سال کم سے کم آپ کے پاس ایکسپیڈینس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کراس سے اگنس پروپرٹی ڈیٹا بیس نور وانٹو جو فرانٹ کرمنل ریکارڈ یعنی کہ آپ کا پورا کرمنل ریکارڈ بھی لازمی جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نرسس ہیں تو ون ایڈیوکیشن ون پروفیشنل لائسنس جو نرسنگ والے پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس دو سال کم سے کم آپ کے پاس ایکسپیڈینس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ نرسنگ ڈیپلوما ہولڈر ہیں تو آپ کے پاس جو ہے ون ایڈیوکیشن ون پروفیشنل لائسنس ٹھیک ہے اور ٹین سال کا آپ کے پاس ایکسپیڈینس جو ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کراس چیک اگنس پروپرٹی ڈیٹا بیس نور وانٹو جو فراد یعنی کہ آپ کے پاس پولیس پیرنس سیڈیفکیٹ بھی آپ کے پاس ہونا لازم ہے فارمیسی کے لیے ون ایڈیوکیشن فور قوالیفکیشن بی فرم اور بی فرمیدی سیڈیفکیشن لارس تریئر ایکسپیڈینس لیمیٹیڈ ٹو ایمپلائے پر کیس ایڈیشنل ایکسپیڈینس سیڈیفکیٹ اور سبجک ایڈیشنل چارجز کراس چیک ٹھیک ہے اور آلائیڈ ہیڈ اس طرح جس کے اندر آپ کا پیل بٹو میں اس میڈیکل ایڈیوکیشن اور بہت سارے جو ہے آجاتے ہیں اس میں آپ کی ون ایئر ایڈیوکیشن چاہیے ہوگی اور دو سے تین سال کا ایکسپیڈینس آپ کا مرسٹ ہے اور بیچلر ڈگری ہونا چاہیے آپ کی اور تین سال کا ایکسپیڈینس اگر آپ ڈپرمو ہلڈر ہیں تو یہ آپ کی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے اور ہم آپ چلتے ہیں کہ اس کا ریجسٹری پروسیس وہ کس طریقے سے ہوگا نیٹا پلو کا اور آجات ہم ریجسٹری پروسیس جو ہے ہم آپ کو کر کے بتا دیں گے ہماری ویڈیو تک اینڈ تک چلے گا اگر آپ نئے چینل پر نہیں آئے ہو تو میرے یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اس کے اندر بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کام آئیں گے چلتے ہیں ہم اپلائی کرتے ہیں جیسے اپلائی کریں گے لکھا ہوگا اگر آپ نئو اپلیکیٹ ہیں تو آپ بگین اپلیکیشن کو سٹارڈ کریں گے اگر آپ اس کے اندر ہیں تو اپنا اپنی اپنی اپلیکیشن کا اگر آپ کو سٹارڈس معلوم کرنا ہے تو آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو آج ہم نئو اپلیکشن بنا رہے ہیں تو ہم یہاں پہ بینگ اپلیکیشن کریں گے ٹھیک جیسے کلک کیا تو یہاں سے ہمیں سے ایمیل آئی ڈی مانگ رہا ہے تو ہم اس کو ایمیل آئی ڈی دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ایمیل آئی ڈی دی ہم نے کنٹیوی کر دیا اب یہ ایمیل آئی ڈی پہ اس کا ویلیکشن کوڈ آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس اس کا کوڈ آگیا ہم نے جس کو ویلٹ کیا ڈی ٹھیک ہے اب ہم سے کیا مانگ رہے ہیں موبائل جیسے کہ ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارا نائٹی ٹو ہے میرا موبائل نمبر ہے اگر آپ کو کنسلٹنسی چاہیے اگر آپ کو سیرویس چاہیے کروانا ہے مجھ سے تو اس نمبر پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور نیچے بھی دیا گیا ہے میرا نمبر ہے آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں کنٹیو کیا ہم نے اس کو اچھا آپ بھی اس کا دیکھیں موبائل پر بھی میسے جا جا گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے موبائل پر میسے جا گیا 7019 کہا گیا 7019 ٹھیک ہے ہم اس کو کلڈیٹ کیا تو یعنی کی کیا ہوا کہ ہماری ایمیل آئی ڈی بھی اور موبائل نمبر بھی دونوں ریسٹر ہو گئے اس کے اندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو کھٹانا ہے اور یہاں پہ پاکستان ٹھیک ہے اچھا امان کے لیے ہمیں کرنا ہے ٹھیک ہے ہم امان کے لیے کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اتھارٹی کونسی ہے امان میڈیکل سپیشیلٹی بورڈ ہے ٹھیک ہم اس کو کنٹیو کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کنٹیوی کیا اب ہم سی یہاں پہ پروفیشنل مانگ رہا ہے اللہ ہیلٹھ کے لیے نرسنگ فارمیسی فیزیشن ٹھیک ہے تو ہم جیسے نرسنگ کے لیے کر رہے ہیں تو نرسنگ کر لیے کریں گے اگر آپ اللہ ہیلٹھ کے لیے کر رہے ہیں فارمیسی کر دیں یہاں پورے سٹیپس دیو گئے ہے تو آج ہم یہاں پہ نرسنگ کی بات کریں گے تو نرسنگ کو مکلیک کرتے ہیں کنٹیوی کیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں اپلوڈ یور ایڈنفیکشن اپلوڈ ہائی ایمیز پاسپورٹ فورٹو گراف پیج ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا یہاں پہ اپنی ایڈنفیکشن یعنی کہ اپنی آپ کو پکچر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہم ہم نے اس کو یہاں پہ اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکومنٹس اپلوڈڈ بلینک ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دوسرا کوئی ہے ٹھیک ہے نہیں یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے پاس ایک اور پکچر تھی شاید یہ پکچر ہماری نہیں ہو رہی ہے تو ایک میں دوسری پکچر جو ہے وہ اس کے اندر کر دیتا ہوں ابھی میرے پاس پکچر پڑی ہوئی ہے کہاں گئی پکچر ایک این پر پکچر ہوتی جو زبرست تھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی پکچر کو اس میں اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کی ایزی ہو میرے پکچر نہیں آ رہی ہے تو چلیں یہاں پہ ہمیں پکچر کو کوئی بھی پکچر یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو سپلیٹ سبیٹ کر دیا یہ ہماری جو ہے اپنی پکچر سے ہو گئی یہاں پہ آپ کو اپنی پکچر ڈالنی ہے یہاں پہ میرا نام ہے سرفراز ٹھیک ہے اور لاسٹ میرے اپنا نام جو ہے آپ اس چیز کا دیان کیلئے گا جو آپ کا نام آپ کو وہ ہی لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نہیں ہے کچھ بھی ایکسٹرا یا اگر میڈل نام نہیں ہے تو میڈل نام لکھنی کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا نام وہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈیٹا بارک لکھنی ہے اور یہاں پہ پہ آپ جینڈر لکھنا ہے یہاں پہ ایڈنٹیفائیڈ ڈاکومنٹ نمبر ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہونا ہے آپ کو این ایسی نمبر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو اپنا ایسی نمبر ٹھیک ہے ایکسپیئر کب ہو رہا ہے آپ کو وہ لکھنا ہے میں یہاں پہ رینڈوم لی لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے کس کنٹری سے آپ کو وہ ایک mention یہاں پہ کرنا ہے یہاں پہ آپ جو ہے ایسی اپنا پاسپور کا بھی دے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا ایسی کا بھی نمبر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو سب میٹ سب میٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سلیوشن پلیز انٹر یور پریفرڈ سلیوشن ڈیو کے د یور پہنڈ ہوں ٹھیک ہے کریں کس نام سی آپ کا ہم فکار پلیز انٹری فیچر poorer اونٹ میٹ ontٹیون apar کے مطلب ہم نے اس کو امپلائیر ہم کس کے آہ خان کے ہم نے یہ لکھ لیا ہم نے کنٹینیو کیا اس کو اپلیکیشن ایکسپیرینس سے یا فیش ہو جو آپ ہیں آپ اس میں وہ مینشن کیجئے گا ٹھیک ہے نیو ہے یا رنیو ہے یا ریپوریشن ہم نے نیو ہے تو نیو کے سو کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے اگر آپ ٹھیک ہے تو ہم اس کو پروسیڈ کر دیتے ہیں ان کی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس ویڈیو کے اندر وہی چیزیں انہوں نے بتائی ہوتی ہے جو ابھی آپ کو میں سارا چیزیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو نرسنگ بیسلس ڈگری ٹھیک ہے تو کسنی ہے او ایمارن کے ایک سو دس ہیں ٹھیک ہے نرسنگ اگر ڈپلومہ ہولڈر ہیں تو آپ کے سو ہے ٹھیک ہے اور کسٹم ایڈکیشن ریگلر ہے تو آپ کا ساٹھ ہے اگر آپ کسٹم ایمپلائی ایمپلائیمنٹ ریگلر ہیں تو ساٹھ ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اگر ہیلتھ لائسنس ہے تو آپ کا یہ ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اومان بیسلس ڈگری ہولڈر ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو سلیٹ کیا اچھا نرسنگ بیسلس ڈگری اومان اس لیے کیا ہے آپ کا ریکوارمنٹ کیا ہے ایک آپ کا ہے ایڈکیشن دوسرا ایک آپ کا ایڈکیشن سیڈیفیکیٹ ہو گیا اور work experience 2-year ہونا چاہیے Health license وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس اور additional documents اگر آپ کی یہاں پہ ہیں ٹھیک ہے اگر additional ہوں گے تو آپ کی additional one additional آپ اس میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے recommended 83 user position assistant ٹھیک ہے اگر آپ کو recommended ہے تو اس کو add کریں نہیں چندنے تو نہیں کروائے کوئی ضرور پہ نہیں ہے تو آپ کے 110 ڈڑ اب ہم کیا کریں گے اس کو confirm proceed ٹھیک ہے کیا آپ اس پیکجز کو کنفرم کر رہے ہیں؟ Yes, I have confirmed package has your name ever changed کیا آپ اپنا نام چینج کریں گے؟ No Please upload your name change certificate اگر آپ کو اپنا نیم چینج کرنا ہے تو کریں تو ہمیں کہیں No ہمیں نہیں کرنا ہے ہمارا نام صحیح ہے Please enter the name authority issue authority name please enter name name issue your documents موسیقی موسیقی ٹھیک ہے پاکستان ٹھیک ہے اسلامباد پاکستان جو ٹھیک ہے یہ ہے کنفرمڈ ہماری پاکستان ہے ہمیں کنفرم کیا اب ہمیں اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے یہ آپ سے مانگتا جا رہا ہے ہمیں آپ پہ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے ڈاکومنٹس مانگ رہا ہے ڈاکومنٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپلوڈ آپ کے اس کے پر نام کیا لکھنا ہوا ہے وہ آپ کو نام یہاں پہ پر لکھنا ہوگا ٹھیک ہے qualification آپ کو اپنی جو بھی ہے ٹھیک ہے یہ سارے دیکھیں کہ ایڈوانس آگئی کو ٹھیک ہے تو جو بھی آپ نے جو بھی آپ کا یہاں پہ ہے اس دیگری کو آپ جو ہے یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ہمارے کیا یہ بیچلرس نرسنگ ہے ٹھیک ہے یہ بیچلرس اپلائیڈ نرسنگ ہے بیچلرس اپل نرسنگ ہے ٹھیک ہے ڈپلوما آلڈر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس دیگری کوپیٹ ہے اگر آپ کی دیگری کوپیٹ ہے یا نہیں ہے یایس کمپیٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے کب سٹارڈ کیتی اور کب ختم کیتی تو یہاں پہ اس کو سارا مینشن کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم رینڈم لی کوئی بھی اس کا لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سب نے اس کو دو دار ٹھار میں کیا تھا تو اس کا ہو جائے گا دو دار بائیس میں اس کو کمپیٹ کر دیا تھا کوپیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا ٹھیک ہے مگر آپ کو کہا کرنے کب ہوئی تھی اور آپ کی جو کنپیٹ ڈگری ہو گئی اور آپ کی کوپیٹ ڈگری ہو گئی یعنی کہ جو ڈگری جو آپ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی وہ ڈیٹ آپ کو یہاں پہ مینشن کرنی ہے کنٹیونی کیا ہم نے اس کو موڈ آف سٹڈی کیا تھا آپ کی دیشنل لرننگ تھا آن لائن تھا فل ٹائم تھا تو یہ فل ٹائم ہی ہوتی ہے تو آپ اس کو فل ٹائم ہی کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کر رہا ہے اگر آپ کی پاس اور ڈاکومنٹس ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں جیسے آپ ڈپلوما سٹیفکیٹ ہے ڈگری سٹیفکیٹ ہے کچھ اور چیز ہے اس کے علاوہ فیلوشپ ہے امیگریشن سٹیفکیٹ ہے کوئی بھی ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو اپلوڈ کر دیں گے جیسا کہ ہم اس کو کرتے ہیں ڈگری سٹیفکیٹ ہم اس میں انگر اپلوڈ کر دیتے ہیں چیز ہم اس میں دوسرا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا سمیٹ ہم نے کر دیا سمیٹر کر دیا ٹھیک ہے تو ایڈیچنل چارج ہمیں اپکے ہوگے پھر ٹھیک ہے ایک کرنا ہے نو تینک ہمیں نہیں کرنا ہے پروسید کرنا ہے اس کے اندر مینیمم اندر مینیم وریک ایکسپیڈینس جو ہے ٹو ٹو ایار آپ کا ایکسپیشنس ہونہ چاہیئی سو ٹھیک ہے نیم آف امپلائر آپ کہاں پہ کام کر رہے ہو ایک ایویش میں کام کر رہے ہیں کانٹری کانٹری جو ہے اس کی کون سی ہے پاکستان ہے اور اس کے علاوہ سب ڈیویجن ایک پاکستان اس کے بعد آپ کہاں سے ہیں پنجاب سندھ بلوچستان تو ہم اتنا یہاں پہ کر رہیں گے وہ یہهہ کراچھی سے ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ ایکسپیننس کو اپلوڈ کرنا ہے ہمارے کر دیا اپلوڈ آپ کے اس کے اوپر نام کیا لکھو ایک تو کیا آپ کا ٹائٹل کیا تھا کیکے جو بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر بھی آپ کا سپروائزر تھے ٹھیک ہے پروزم ڈائریکٹر تھے تو یہاں پر سارے آپ کے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں کے سٹاف اچھو سی ناسنگ کر لیتے ہیں امپلائی ڈیٹ جو آپ نے کب سٹارٹ کی تھی تو جیسے ہم نے جنوری میں کی تھی تو ہم نے اس کو دو ہزار تائیس سے لے کے اور دو ہزار چوبیس تک ہم اس کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں سٹل ورکنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ اس کو ورکنگ بھی کر سکتے ہیں کنٹینیو کیا ہم نے اس کو ٹھیک ہے اب ہم سی یہاں پہ ڈاکمنٹس مانگ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ اس کو دیں گے کہ ہمارا ہی گوڈ ڈیٹ سیٹیفیکیٹ ہے یا کرو فرمکشن ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ فرمکشن ہے ایک سپیرین یہاں پہ وہ آپ ایک سپیرینق کر رہا ہوں ڈاکمنٹس کر رہا ہوں آپ کو یہ پروپر تریکے سے وہ ہی کرنا ہے آپ کے دو سال experiğins نہیں ہوئے تو entrepreneur کنٹینو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے دو سال اگر پر calcul نہیں ہوگی تو یہ آگے پروسیڈ ہی نہیں کرے گا اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے پاس دو سال کا ایکسپیرینس کم سے کم ہونا چاہیے اس کے بغیرہ آپ کا آگے پروسیڈ ہی کمپلٹ نہیں ہوگا کنٹینیو 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 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ گیا اب میرا جو ہے نرسنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایمپیجٹ کب ہوئی تھی تو ہم اس میں جنوری اور 2020 کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اس میں اب ہمارا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ایکسپیرینس ایڈی فکیٹس ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا چلو گئی ٹھیک ہے پھر اسے لوڈ ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے 110 ہی ہے ایکسرا مانٹ نہیں لگ رہی ہے ہم نے سببٹ کیا ٹھیک ہے کہ great you have a completed work experience 2 of 2 ٹھیک ہے ہمارا ہو گیا no thanks proceed to work 3 no thanks no thanks سمجھ نہیں چاہیے ہم ٹھیک ہے issue ٹھیک ہے آپ کا license اسلامباد ٹھیک ہے اسلامباد سے کنفرم پروسیڈ ٹھیک ہے آپ کا لائسنس جو ہے وہ یہاں پیس کو پیس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اپلوڈ اس کے اوپر ایک نام کیا نساوہ ہے وہ نام کا آپ لازمی دیکھیں گے کہ نام آپ کو کوئی مس نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا اس کے اوپر اپنا جو ہے پروفیشنل جو آپ کا ٹائٹل ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہی ہونا چاہیے کوئی اور چیز نہیں ہونا چاہیے فل لائف ٹائم ہے یا پار ٹائم ہے جو بھی آپ کا لائسنس ہے اس کو آپ وہ دیکھ کے یہاں سے وہ کی دے گا اور آپ کا جو لائسنس نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ مینشن کریں اور دنسے بعد کنٹینیو ٹھیک ہے ایکٹو ہے کینسل ہے ایکسپائر ہے آپ کا لائسنس ایکٹو ہے اس کو کوئی بھی ڈیٹ لکھ دیتے ہیں مگر آپ وہ ہی ڈیٹ لکھیں گے جو آپ کے لائسنس گروپ پر لکھی ہوئی ہے کنٹینیو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کو ڈاکومنٹس کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو ڈاکومنٹس اپورٹ کر دیتے ہیں اوکی یہاں پہ ہم اس کو نیشنل ایڈی کارڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے سب میٹ کر دیا ہم نے اس کو ٹھیک ہے ہمیں اور اس میں رائسنس ایڈ نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سی وی اپروڈ کرنی ہے ہمیں کنٹینیو ٹھیک اپروڈ کرنے بار کنٹینیو ہم دیکھیں گے ہم نے جو چیزیں سارے لکھی ہیں وہ صحیح لکھی ہے نہیں ہے ایک دفعہ آپ اس پروسیس کو کمپلک دیکھنی جائے گا ڈین اس کے بعد ہم نے اس کو کیا ہے پروسیڈ کرنا ہے کنفرم پروسیڈ ٹھیک ہے لیٹر آف آتھوریزیشن کہ آپ نے سارا کیا ہوا ہے وہ سب کچھ آپ کنٹینیو کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو صحیح لکھیا ہے یہ ہو گیا اچھا اب آ جائے گی فیس کی پیمنٹ اب دیکھو فیس ایک سو دس ہے یہاں پہ آپ کو کمپلٹ ہو گیا آپ کس کس سے کر سکتے ہیں فیس یہاں پہ وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں ویزا سے بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دس ہے یہ آ جائے گا یہاں پہ پیمنٹ میتھڈ کا آپ کو بس دکھا دیتا ہوں یہ وہ بھی آ جائے گا تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و سبسکرائب بھی لے گا اور اگر آپ کو سروس چاہیے ڈیٹا فلو کی تو آپ ہم نمبر پہ کانٹیک کیجئے گا یہاں پہ آپ اپنا کارڈ نمبر لکھیں گے یہاں پہ آپ اپنا کارڈ نمبر کی جو ہے منت پہ ایکسپائر ہے وہ یہاں پہ سی وی انڈ دن میچ پیمنٹ سبمٹ کر دیں گے تو آپ کی فیس جو سبمٹ ہو جائے گی دن اس کے بعد جو آپ کو ڈیٹا جو ہے پروسس جو چیک کرنا ہے وہ میں نے آپ کو یہاں بتا دیا تھا ٹریک اسٹیڈس آپ یہاں پہ اس کو کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اس کا پروسس چیک کر سکتے ہیں یہاں ڈیٹا فلو لگائیں گے یہاں پہ آپ کو پاسپورڈ لگائیں گے دن چیک اسٹیڈس کریں گے تو آپ کا اسٹیڈس بازل جائے گا اس وقت کہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ اگر میرے چینل پہ نہیں آئے تو لائک سپسنیل لازمی کی جائے گا اور میرے نمبر وارسپ کے کونٹیکٹ کیجئے گا بہت شکریہ